دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر یہ سے ہوں کہ میں آپ کو دوستو مہر فروغ اور آپ دیکھ رہے ہیں چوکتائی برڈز انفرمیشن یوٹیوب چینل دوستو ایک نیو وڈیو کے ساتھ آذر ہوں ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برڈز سے بریڈ لینا اور برڈز کو ایک اچھے ماحول میں رکھنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی لوگوں کے ہاں جگہ کی تنگی ہوتی ہے برڈز کو رکھنے کے لیے کافی لوگوں کے ہاں جگہ کی تنگی نہیں ہوتی کافی لوگوں کے پاس برڈز رکھنے کے لیے بہت سی سپیس ہوتی ہے تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے برڈز ہیں وہ کس طرح مینیج کر سکتے ہیں اپنے برڈز کو کس طرح مینیج کر سکتے ہیں اپنے برڈز کو کیج میں لگا سکتے ہیں یا کلونی میں لگا سکتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کلونی میں برڈز لگانے کا فائدہ اب کلونی کیا چیز ہوتی ہے کافر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کلونی کیا جو نیو فینسیر ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کلونی ہوتی کیا ہے وہ دوسری کلونی کو سمجھتے رہتے ہیں تو دوستو برڈز کی بھی ایک کلونی ہوتی ہے فور اگزامپل کافی زیادہ اگر ہم نے برڈز کسی بڑے سے پنجھرے میں رکھے ہوئے ہوں تو ہم اسے اپنی کلونی کہیں گے کلونی برڈز کی کلونی کہیں گے تو دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے برڈز کلونی کے اندر لگائے ہوئے ہیں تو اس کے فائدے بتاؤں گا اور نقصانات بتاؤں گا تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کریں کمنٹ کریں چلی دوستو بینہ وقت ضائع کی اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو کافی لوگوں نے کلونی کے اندر برز لگائے ہوتے ہیں اور کافی لوگوں نے کیجز کے اندر لگائے ہوتے ہیں لیکن موسٹلی لوگوں نے اپنے ٹائم کی بچت کے لیے کلونی میں برز لگا لیا ہوتے ہیں اب کلونی میں برز لگانے کا فائدہ کیا ہے دوستو کلونی میں برز لگانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہاں ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اب ٹائم کی بچت کس طرح ہوتی ہے دوستو فور اگزامپل اگر آپ نے کیجز میں بڑھ لگائے ہوئے ہیں ون بائی ون تو آپ کو ہر ایک خانے میں سے پورٹ اٹھا کر دانہ ڈالنا پڑے گا اور ہر خانے میں سے ایک ایک پورٹ نکالنا پڑے گا اس طرح کافی ٹائم لگ جاتا ہے کلونی میں یہ ہوتا ہے کلونی میں بڑا سارا پورٹ پڑا ہوتا ہے اسی ایک پورٹ کو اٹھانا ہوتا ہے اسی میں دانہ ڈال دینا ہوتا ہے اور وہ ایک جگہ پراخ دینا ہوتا ہے سارے بڑز اسی ایک پورٹ میں سے کھانا کھا لیتے ہیں اور پانی کا بھی یہی سین ہوتا ہے کہ پانی بھی ایک پورٹ میں اٹھانا ہوتا ہے اور اسی میں ہی ڈال دینا ہوتا ہے جبکہ کیج بائی کیج میں بڑھ لگا ہو تو ایک ایک پانی کا پورٹ اٹھاتا رہے بندہ اور ایک ایک بڑھتا رہے یوں ٹائم کا زیاہ ہوتا ہے کلونی میں لگانے کا فائدہ یہ ہے برڈز لگ جاتے ہیں بجائے نسبت کیج کے اب ہم ایک کیج میں ایک اگر پیر لگائیں تو اس کے یہ باقی جو ہے جگہ وہ کافی خالی رہ جاتی ہے ایک پیر لگ سکتا ہے کلونی میں یہ ہے کہ آپ کتنے مرزی پیرٹز چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو دوستو تیسرا فائدہ میں آپ کو بتاتا چلوں کلونی میں برڈ لگانے کا تیسرا فائدہ کیا ہے دوستو تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کلونی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اس میں کافی زیادہ سٹکس بھی لگ جات ہوتی ہیں اگر نہ بھی لگائیں جائے تو وہ برڈ کے فلائنگ کے لیے بہت جگہ دیتی ہے ہمیں تو برڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑکر کافی ہیلتی رہتا ہے جبکہ کیج بائی کیج جب ہم لگاتے ہیں تو کیج بائی کیج لگانے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں برڈ جو ہوتا ہے ایزی لی فلائنگ نہیں کر سکتا جب ایزی لی فلائنگ نہیں کرتا تو اس کی ورزش نہیں ہوتی جب ورزش نہیں ہوتی تو چربی چڑھتی ہے اور کافی بیماریاں جنم لیتی ہیں کلونی میں لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ برڈ ایک جگہ سے اڑکر دوسری دوسری جگہ سے تیسی جگہ کھلی اس کو کھلا مغل ملتا ہے کھلی فلائنگ ایک تو وہ خوش بہت رہتا ہے دوسرا یہ ہے کہ بریڈنگ بھی بہت فاسٹ کرتا ہے اس کے بعد کلونی میں دوسرا نقصان کیا ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ برڈ کی فائٹ ہوتی ہے وہاں پہ اور فائٹ کا کیا سین ہے دوستو کلونی میں کافی زیادہ جگہ ہوتی ہے تو ہم کافی زیادہ برڈ ڈال دیتے ہیں ہم کلونی میں برڈ زیادہ سے زیادہ ڈالتے جاتے ہیں ڈالتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پس میں لڑنے لگتے ہیں پھر کہا دوستو جب وہ لڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو نوچتے ہیں کھاتے ہیں اس طرح برڈ دوسرے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں دوسرے کو جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں تو کلونی میں برڈ لگانے کا نقصان یہ ہے تو دوستو میں نے آج آپ کے سامنے کچھ فائدے رکھے اور کچ نقصانات رکھے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلو کہ کلونی میں برڈ لگانے کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں اور اگر بریڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو فائدہ بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں برڈ کو کھولا محول ملتا ہے کھولا محول پروائیڈ ہوتا ہے برڈ کو برڈ ایک جگہ سے اڑکا دوسری جگہ دوسری جگہ سے اڑکا تیسری جگہ سب سے زیادہ آپ کو بتاتا چلو کہ برڈ اس جگہ پر جلدی بریڈ کرتا ہے اور فاش بریڈ کرتا ہے ج یہاں وہ اپنے آپ کو سیکیور سیف فیل کرتا ہے اب سیکیور اور سیف فیل کرنے سے کیا مرادہ سیکیور اور سیف فیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان برڈ کے کیج کے قریب جائے تو برڈ اڑ کر پیچھے اتنی جگہ ہو کہ برڈ پیچھے چلا جائے اور پیچھے جا کے اپنے آپ کو خصود سیف محسوس کرے تو اس جیسے کیجز میں برڈ جلدی بریڈ کرتا ہے تاکہ انسان اس کے کیج کے سامنے آ بھی جائے اور وہ اڑ کر پیچھے چلا جائے اور اپنے آپ کو سیو محسوس کریں اب انسان برڈ کیج کے برڈ کے سامنے آئے اور پیچھے اس کی جگہ بھی نہ ہو تو وہ انسیکیور فیل کرے گا اور درے گا تو دوستوں کلونی میں لگانے کا فائدہ بھی ہے کیج میں لگانے کا بھی فائدہ ہے اب کیج میں لگانے کا کیا فائدہ ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلونی میں برڈ لگانے کا کیا فائدہ ہے تو دوستوں یہ میں نے آج آپ کو ساری ڈیٹیل میں بتا دیا I hope کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمیٹ کیجئے گا چلیے دوستو نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ